نمشکار دوستو تو ہم اپنے علی باگ کا سفر جاری رکھتے ہیں ہم اور لتا جی اب بھی علی باگ بھی ہیں لیکن آج ہم بمبئی واپس لوٹنے والے ہیں لیکن ہم دونوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ علی باگ کی یہ ڈرپ کچھ ادھوری ہے کھانا کچھ کم کھایا ہے تو کیوں نہ جاتے جاتے کسی اور ریسٹورنٹ کے کھانے کا بھی انند لیا جائے تو ہم نے یہاں پر کسی لوکل سے پوچھا پوچھتا آج کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے جو کی لوکلز اور ٹوریسٹ دونوں کے بیچ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے اور اس ریسٹورنٹ کا نام ہے سنمان ریسٹورنٹ جی ہاں لوگوں نے کہا کہ آپ علی باگ آئے ہیں تو سنمان ریسٹورنٹ ضرور جائیے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم اور لتا جی چل پڑے سنمان ریسٹورنٹ کی اور علی باگ کی ان چھوٹی چھوٹی پیاری گلیوں سے گزرتے ہوئے جی ہاں پچھلے دنوں میں کچھ گربڑ ہو گئی علی باگ میں تفانہ آگیا امید کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور جس طرح ہمارا سواگت کیا ہے اگلی بار بھی ویسے کیا کریں گے جی ہاں دیکھیں ہماری منزل آگئی سنمان ریسٹورنٹ لیکن بھئیہ گاڑی کی بارکن یہاں نہیں ہے آپ کو گاڑی آگے لگانی پڑے گی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گاڑی ہم نے پاک کی اور فٹا فٹ اپنی منزل کی اور چل پڑے اور پتہ آپ کو ایسی ریسٹورنٹ نزدیک آتا ہے کھانے کی خوشبو ہمارے ناک تک پہنچتی ہے تو بھوک آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے ہمارے قدموں میں تیزی آ جاتی ہے یہ دیکھیں فٹا فٹ چلتے ہوئے ہم پہنچ گئے سنمان ریسٹورنٹ دیکھیں لوکلز بھی آ رہے ہیں یہاں پر آج سنڈے ہے بھیر تھوڑی زیادہ ہے لیکن کوئی بات نہیں جگہ کافی بڑی ہے سنمان ریسٹورنٹ کومان تک شٹائل کا کھانا یعنی کی کوشٹل کسین بیچ اور دونو ملے گا چلیے ہمارے سار اندر جل کر دیکھتے ہیں علی باغ آئے ہیں تو ناریل کی کوئی کا ملی ہر چیز آپ کو یہاں پر ناریل کے ساتھ ملی ہوئی ملے گی آئس کریم کیا اور چیلی کیا آج تھوڑی گرمی ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ ایسی سیکشن میں بیٹھا جائے اور تھنڈی تھنڈی جگہ پر بیٹھ کر گرما گرم کھانا 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 جائے یہاں بیٹھ تو گئے ٹیبل بھی مل گئی لیکن مزا نہیں آ رہا مزا تب آتا ہے جبکہ آپ کسی لوکل ریسٹورنٹ میں جائیں اور لوکلز کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو ہم نے بھی یہی پسند کیا ہم ایسی سیکشن سے بھار آئے جبکہ آپ لوکلز کے بیٹھیں تو ہم کی ٹیبل پر دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پر کیا مل گانا چاہیے اور لتا جی نے تو دیر نہیں کی فٹا فٹ اپنی ویجس تھالی مل گا لی اور جیسا کہ ہم آپ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں تھالی مل گائی ہے تو اور کچھ مل گانے کی ضرورت ہی نہیں دیکھئے اس میں سب کچھ آ گیا ہے سبزیاں دال روٹی پاپر چاول سب کچھ اور ہم کیوں کی سی فوڈ ریشٹورن میں آئے ہیں تو سی فوڈ ہی مگ آئیں گے تو ہم نے مگ آئی یہ ہے سرمائی فرائے یعنی کی کیم فیچ فرائے اور ساتھ میں مٹن کا رسہ جی ہاں مٹن کی گیوی جو کی ہمیں بہت پسند ہے یہ کامپنیشن دیکھئے روے کے ساتھ کوٹیڑ ہے فش لگائی مٹن کا رسہ اور آہ 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 مزہ آ گیا لی باک کے کھانے کا کوشتر کوزین کا گمان تک کھانے کا پیاس تو ہمیں بھائیا چاہیے آج ہری مرس نہیں ہے ہی پتا نہیں کیوں لگتا ہے کھانا تھوڑا سپائسی ہے اس لیے ہری مرس کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے لتا جی بھی اپنی تھالی کا آنند لے رہی ہیں اور لوکل کھانے کا اور لوکل ریسٹورنٹس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں کا کھانا ذرا بھی ہیوی نہیں ہوتا یعنی کی بھارے نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے کسی میمبر نہیں آپ کے لیے کھانا بنایا ہو بلکل ہلکا ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بس کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ تو بس ہم دونوں بھی وہی کر رہے ہیں کھا رہے ہیں اور یہاں کے کھانے کا آنند لے رہے ہیں اب سرمی فرائے تو آ گئی ہماری تھالی میں لیکن ساتھ میں ہم نے منگائی یہ برونز روہ فرائے جی ہاں امتم کراری روے سے کوٹیڈ ڈیپ فرائیڈ برونز جو کی بھومیں گئی اور مزا آ گیا اب باری آئی چاولوں کی چاولوں کے ساتھ ہم نے مکس کیا یہاں کی ایک اور پاپولر ڈیش جو کی ہے سوکھا و مٹن گوانترک سٹائل مالوانی سٹائل کچھ بھی کہیے آپ کوشٹر کھانے کا مزا جو ہاتھوں کے ساتھ ہے چمچ اور کانٹے کے ساتھ بلکل نہیں آتا تو بس ہمارے ہاتھوں نے بھی تھوڑی میند کی اور ہم نے رسہ ملا کر جو کھانا کھایا ہے ہمیں دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیٹ ہمارا خوب بھر گیا اور اب باری آئی بمبئی کی اور اپنا سفر جاری رکھنے کی لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم چلت ملیں گے ایک نئی جگہ پر ایک نئے ریشٹورنٹ میں ایک نئے کیزین کے ساتھ تب تک خوش رہیے کھاتے پیتے رہیے اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے دھنیواد